کرناٹک ویدھان سبھا کا کاریکال چوبیس مائی دوہزار تئیس کو ختم ہو رہا ہے یعنی اس سے پہلے چناب ہو جائیں گے اور اسی بیچ تاریخوں کا اعلان بھی ہو گیا کل ملا کر تیرہ مائی کو سب صاف ہو جائے گا اسی بیچ کرناٹک کی بی جی پی سرکار نے آرکشن کو لے کر کچھ بڑے فیصلے لیے تھے جن میں ایک فیصلہ تھا مسلم آرکشن کو ختم کرنا مسلم سماج کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے یہیں آرک بنجارہ جاتی کے لوگوں کا بھی ہے سوہبھاوک روپ سے وپکش اسے سرکار کا خطرناک کھیل بتا رہی ہے لیکن اس فیصلے کا بی جی پی کو کتنا فائدہ ملے گا یہ ضروری ہے مثلا یہ کہ مسلم آرکشن ختم کرنے سے دروی کرن بڑھے گا یا بی جی پی سرکار کھسکے گی مسلم سبندائے نے سوہبھاوک ہی اس پر کڑی پرتکریہ دی ہو جبکہ کانگرس نے کہا کہ ستہ میں آتے ہی وہ مسلم کو اٹھا بحال کر دے گی کرناٹک میں جو آرکشن کی ویوستہ ہے اسے ذرا سمجھئے مسلموں کو جو یہاں آرکشن مل رہا ہے وہ مکھی طور پر تین کٹیگری میں ہے سیکشن ون میں جس کو ہم پسماندہ مسلم کہتے ہیں انہیں یعنی مسلم سمودائے کے پچھڑے ور کی اپجاتیوں کو ملنے والے آرکشن میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی انہیں پہلے کی طرح آرکشن کا لاب ملتا رہے گا جو سب سیکشن ہے 2A اس میں بھی مسلموں کی انیہ اپجاتیوں کو آرکشن کا لاب ملے گا کیول 2B کی تحت OBC مسلموں کو جو آرکشن مل رہا تھا اسے بومائی سرکار نے نرست کر دیا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ مسلموں میں تو OBC ہوتے نہیں ہیں تو یہ وید نہیں ہے اس لیے اسے ہٹایا جا رہا ہے کرناٹا کی بومائی سرکار نے ویدھان سبا چناف سے ٹھیک پہلے راجمِ علپسنگ کھیکوں کو ملنے والے چار فیزدی آرکشن کو ختم کر کے اسے EWS کوٹے میں لانے کا فیصلہ کیا پہلے سے ہی راجمِ ٹیپو سلطان اور ساورکر مدے پر بہت ویواد رہا بیجپی دکشن بھارت میں لگاتار اپنی جڑے جمانے کی کوشش کر رہی ہے تمیلنا ڈو، کیرل، آندھر پردیش، پڈچیری اور باقی جگہوں پر بیجپی اپنی پیکٹ مضبوط کرنے کے لیے سیاسی دعاو چل چکی کینڈرے گریہ منتری عوید شاہ نے خود کہا کہ کانگریس ایک راجریتک مجبوری کے تحت جانبوچ کر چار فیزدی مسلم آرکشن لے کر راججہ میں آئی تھی جو آسان ویدھانے قدم تھا دوسری بات یہ کہ آخر کرناٹا کی بومائی سرکار کی طرف سے اچانک یہ فیصلہ کیوں ہوا بیجپی کا لنگائیت سمودائے میں مضبوط ووٹ بینک ہے وہ ووکا لنگا سمودائے کو بھی لبھانے کی کوشش ہے پچھلے لوگ سبا چناؤں میں ووکا لنگا سمودائے کے جہاں پر ادھک سنکھیا ہے وہاں بھی بیجپی نے سیٹیں نکالی تھی بیجپی نے مسلم کوٹا ختم کر کے ووکا لنگا سمودائے کا آرکشن چار پرتیشت سے بڑھا کر چھ پرتیشت کرنے کی پہل کی وہی لنگائیت سمودائے کا کوٹا پانچ پرتیشت سے بڑھا کر سات پرتیشت کیا گیا اس کا مطلب چناؤں سے پہلے راجعہ کی ستہ آدھاری پارٹی نے ان دونوں سمودائےوں میں اپنا آدھار مضبوط کرنے کے لئے قدم اٹھایا سچ کیا ہے سچ یہ ہے لنگایت ووٹر اسی کے دشک کے مدد سے ہی ویبے نے کارنوں سے کانگرس سے دور ہوتے گئے اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے بیجپی کی اور شفت ہو گئے لنگایتوں کے سرمانے نیتا آج ہیں یہ دیورپا اس لئے ایک ووٹ بینک بیجپی کے پاس ہے لنگایتوں کا لیکن اس سمودائے میں بھی کئی اپسمودائے ہیں ان میں سے ایک پنچم سالی سمودائے ہیں وہ اپنے لئے الگ سے آرکشن کی مانگ کر رہا تھا تمیلناڈو کیرل اور کرناٹک میں مسلم آرکشن بڑا مددہ رہا ہے ایسے میں بیجپی کی طرف سے یہ سگنل بھیجا گیا کہ اگر اس بار ہم آ جائیں گے تو دو فزدی ووکا لنگا اور دو فزدی لنگایت کو یہ آرکشن بانٹ دیں گے جس طرح یوپی بیہار میں تھاکور برامڑ اور بھومیار کا دب دبا رہا ہے ٹھیک اسی طرح سے دکشن بھارت خاص کر کرناٹک میں ووکا لنگا اور لنگایت سمودائے کا بہت بڑا دب دبا ہے کل بوٹ کا تیرہ فزدی لنگایت کا بوٹ ہے جبکہ قریب دس فزدی ووٹ ووکا لنگا کا ہے ان دونوں سمودائے کی آرکشن کی مانگ بہت پرانے ہیں یہ لوگ قریب بیس فزدی آرکشن کی مانگ کرتے آئے ہیں ایسے میں بومای سرکار کے اس فیصلے کے باوجود ووکا لنگا اور لنگایت سمودائے کے لوگ اس انتشت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بیس فزدی آرکشن کی مانگ کی تھی اور آپ نے دو فزدی آرکشن دیا اس کے بعد انہوں نے آندولن شروع کیا حبلی میں پتھر بازی بھی کی اس لئے ان کے غصے کو تھنڈا کرنے کے لئے یہ آرکشن دیا گیا ضرور اس سے دھروی کرن بڑھے گا اس میں بی جے پی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی بی جے پی دو دو فزدی آرکشن کو باٹ کر ہندوٹو کے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی یہ گریم منطری کا کھلا سندیش ہے ادھر کانگرس نے یہ اعلان کیا کہ اگر وہ کرناٹک میں ستہ میں آتی ہے تو وہ بی سی مسلمانوں کو پہلے کی طرح چار فزدی آرکشن پھر سے بہال ہوگا لیکن کانگرس کو یہ دعو کہیں الٹا نہ پڑ جائے کیونکہ وہ کا لنگا اور لنگایت سمودائے کے ووٹر کانگرس کے اس اعلان سے چھٹک سکتے ہیں ملکہ ارجن کھڑ گئے جو حال میں کانگرس کے راشتر ادھرکش بنے ہیں انہیں بھی مسلمانوں کی طرف سے چار فزدی آرکشن لے کر وہ کا لنگا اور لنگایت سمودائے کو دیا جانا دویدھا میں ڈال سکتا ہے بی جے پی کے چناوی گھوشنہ پتر میں بھی یہ رہا ہے پانچ سال پہلے بھی جوپی نے تو یہ چناوی وعیدے کیے ہی تھے امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشپکش نربی نرانتر